ویورز یہ ہیں اسٹیج اور ٹی وی کی سینئر معروف ایکٹرس سلمہ زفر سلمہ زفر نے عمر شریف صاحب کے بے شمار اسٹیج ڈراموں میں کام کیا عمر شریف صاحب کے ڈراموں کے علاوہ انہوں نے میرے ساتھ بھی بہت سے ٹی وی شوز میں کام کیا اور میرے کریئر کا دوسرا کمرشل اسٹیج ڈراما ایکسکیوز می بابا جس میں مہین افتر صاحب تھے سلمہ زفر تھی اور بہت سارے ایکٹرز تھے اس میں میں بھی ایک نیا نیا شامل ہوا تھا سلمہ زفر کے ساتھ ہم نے کیا ایک ہلیریس پرینک پرینک ہم نے کروایا لیجنڈری کومیڈین ایکٹر فرید خان صاحب کے ذریعے آپ پرینک دیکھئے اور انجوائے کیجئے سلمہ نے یہ سید اقبال حسین شاہ صاحب ہمارے ملک کے بیسے تو بڑے لیڈنگ بزنس میں نے لیکن اچانک میرے پرانے جانے نہیں آلیں تو ایک سیریل بنانے کی سوجی ہے اور یہ ہمارے ملک کی بہت ہی ٹیلنٹڈ ظاہر ہے اور آپ تعریف کر رہے ہو تو یقیناً ٹیلنٹڈ ہوگی آپ نے مجھے کہا تھا کہ بھئی کوئی ایسا ٹیلنٹ ہمیں بتائیں سگیے تو میں نے بہت سوچنے کے بعد میں نے کہا سلمہ زفر کی یہ بھی سائیڈ ڈنس کے ساتھ ایک شوق بھی ہو جائے اور آپ کی جو اصل میں سیریل ہے اس کے حساب سے جو رول آپ نے بتایا تھا جو آپ کی ڈیمانڈر جو آپ نے تھوڑا سا ون لائن سنائی تھی اس کے حساب سے یہ ابھی آپ نے دیکھا گا خالہ کلسوم کا کمبہ ایک سیریل چلی تھی وہ ٹائپ دی ہوئی ہے بزنس سے ٹائپ ہی نہیں لگتا کہ ٹی وی کے آگے بیٹھے بھائی وہ ٹائپ جو رول ہے نا وہ یہ ہے سلمہ اور ہماری پرانی سینئر ساتھی بھی ہیں یہ درامے کیوں گے میں مانتا ہوں یہ بہت ہے بہت ہے انہوں نے دینا ہوگا کیا؟ بہت ہے یہ بہت ہے آپ نے دیکھنا ہے جو آپ نے آدیشن کیوں گے جو آپ نے دیکھا گے جو آپ نے دیکھا گے میں نے ہر قسم کے رول کی ہے آپ میرے پلیز اٹھا کے دیکھ لیں میں سمجھ گئے اکبال بھائی ایک سکر بھی دکھائیں گے بات یہ کہ اکبال بھائی جائے ایک سیریل بنا رہے ہیں پچاس ساٹھ لاکھ پر خرش کر رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گئے تو میں انترامے کرتے ہو بہنی سال ہو گئے بھائیت کیا ہو گئے مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے اس دوران میں کچھ آٹا پریکش ہو گئے کچھ تھوڑا سا پڑھ کے دکھا دیکھا 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 کیوں پڑھوں مطلب آبا آوڈیشن کی ضرورت ہے تو جاؤ کسی نئے آڈیس کو بک کرو نہیں سر یہ مطلب آوڈیشن آوڈیشن میں کیوں دوں فرید یہ کے بات ہوئی ہے خدا رہا خاصتہ ہی تھوڑی کہا رہا ہوں کہ تمہارا ہو سکتا ہے یہ چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی میں نہیں میں آوڈیشن نہیں دوں گی اگر اٹھارہ انیس سال کام کر کے بھی مجھے آوڈیشن دینا ہے تو پھر مطلب میرا کام کرنے کا فائدہ چھوڑو میں کوئی نیا سفر سے تھوڑی سٹارٹ ہو رہی ہوں فرید ہے تو اس کو سینس غلط لے رہی ہو یہ وہ والا آوڈیشن نہیں ہے تو پھر کیوں دوں آوڈیشن کیوں دوں مطلب تمہارا رول کیا ہے اس پلانیٹ سے باہر کا کوئی رول ہے کہ مجھے آوڈیشن دینا پڑھ سر آپ کی تسلی ہو جائے گی مطلب آپ میں چھوڑا یا دو چاہر ڈائن میں کیوں دے رہتا ہوں میں تمہیں کیوں پڑھوں فرید میں نہیں پڑھ رہی میں آئیتا تو مجھے آپ نے پڑھوایا تھا بھائی آپ کو سنورت ہو کہ آپ نے پڑھ دیا میں نہیں پڑھ دیا آپ ناراضکی کی بات کر رہے ہیں مطلب اتنا کہ تم کوئی بھی کسی ان کو لاکے دے دو اگر ان کو مطمئن ہونا ہوگا میں نے کہا تھا ان سے آپ مل کے متاثری جانتے ہیں ہم نے فرض کرو یہ آنڈیشن نہیں لے رہے اب سین ریکارڈ کرنا ہے یہ ہماری جو لائن ہے اس کو ذرا سا پڑھ لو باسو جب کامرا کھلے گا تو خود با خود میں ریکارڈن کر دوں میں آنڈیشن نہیں دے رہی نہیں نہیں ان کے کہنے کا مقصد سمجھو اس لیے ایک اپنی ساٹیسفیکشن چاہ رہے ہیں تھوڑی سی یا چھوڑ فرید تیرے تو کوئی مفادات ان سے وابستہ ہوں گے جس کے چکروں میں تو یہ سارا کام کر رہا ہے آوڈیشن آوڈیشن دے رہا میں مجھے ارمیرا کچھ بھی نہیں بھائی میں تو سر ظاہر ہے یہ آپ کی سیریل کے اندر ہے تو ان کا مطلب فرید فرید ام سوری یا کل انہوں نے اس سے کہا تھا ڈسکشن ہی بافتا تھا تمہارا نام لیانہوں نے کہا بیری گوڈ اب انہوں نے آکے کہا سر اگر تعریف کی تو مطلب کوئی غلط تعریف کی ہے مطلب کیا کیا ہے ایسی بات تو نہیں دیکھیں بات سنیں آپ کی پروڈکشن کر کے میں بہت زیادہ ہیٹ نہیں ہو جاؤں گی یہ بتاؤ تم کو انسلٹ فیل کر رہی ہے why not انسلٹ فیل نہیں ہوں کی مجھے بات سنو نا ایسی کوئی خات بات اسکرپ نہیں اب یہ اس میں جیسے ایک جملہ ہے یہ اللہ جب کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جو اس سماج اور معاشرے کو بدل کر رہی یہ بول کی تکھا رہا بہت اچھے بھئی بہت اچھو بہت بڑا جملہ آپ نے مجھے دی آڈیشن کے لئے مہربانی فرید صاحب بھائی مجھے نہیں کہنا دیکھیں سر آپ تو مجھے جانتے نہیں آپ سے تو کوئی بات نہیں ہے تو میرا دوست کی ہے میرا کچھ فرید چھوڑا یاں ہی کہ اتنے ٹیم کے تو میں اٹھتی بھی نہیں ہے تمہاری وجہ سے میں اٹھ کے آگئے تم ہی آگئے ایک بات سنو نا ایسی میں نے کہہ دیئے میں نہیں اچھا بات سنو اوہ 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 سر میں زفر ناراض ہو کر باہر چلی گئیں فرید خان صاحب ان کو سمجھا بجھا کر واپس لے کر آئے پردن خان صاحب حنیف راجہ کے ایک فیوریٹ آرڈس نے اور میرے ساتھ حنیف راجہ نے کیا تھا تو میں نے اس کا کہیں نہ کہیں لے وہ دیکھیں سامنے کیمرہ پوشید آیا ذرا اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے فیس بک کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہماری فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کا نام ہے حنیف راجہ